بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سات مرلا ڈبل سٹوری بہت ہی شندار اور نیو برینڈڈ گھر جو کہ اسلامباد کے علاقے جناہ گارڈن میں واقع ہے تو آپ یہ اس گھر کا فرنٹ دیکھ رہے ہیں تو ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا بیچ میں سکپ نہ کیجئے گا تاکہ اس گھر کی جو مکمل ڈیٹیل ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویورز یہ ہم ابھی گھر کے اندر آ چکے ہیں یہ اس کے میں کارپورچ میں کھڑا ہوں میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کی گیلری نظر آ رہی ہوگی اور یہ بالکل سامنے لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایک چھوٹی سی گیلری ہے اور سامنے یہ وینڈو لگی ہوئی ہے سامنے مین انٹرنس ہے اور رائٹ ہی سائیڈ پہ درائنگ روم کا دور ہے تو آئیے مین انٹرنس سے گھر کے اندر چلتے ہیں جیسے ہی ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو سامنے ایک اور آپ کو دور نظر آتا ہے اور اس سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ یہ سٹیرز ہیں جو کے اوپر دوسرے پوشن کے لیے جا رہی ہیں یعنی اگر آپ نے اوپر والا پوشن رینڈ پہ دینا ہے تو اس کا یہ سیپریٹ راستہ ہے اس کے بعد نیچے والے پوشن کا الگ جو دور ہے وہ اس دور کے بعد ہے تو یہ سٹیرز کے نیچے ایک واش روم بننا ہوا ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ اب اس گھر کی مین انٹرنس ہے یہاں سے ہم جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں آ جاتے ہیں تو ٹی وی لانچ میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ علماری بنی ہوئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے یہ میں ابھی ٹی وی لانچ میں ہی کھڑا ہوں اور آپ کو ٹی وی لانچ کی سیلنگ دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہوئی ہے اور یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے تو ٹی وی لانچ سے میں ابھی ڈرائنگ روم کی طرف جا رہا ہوں یہ جو سامنے آپ کو وینڈر نظر آ رہی ہے یہ فرانٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جو یہ آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ کارپورچ سے انٹر ہونے والا یہ دور ہے تو چھت پہ آپ سیلنگ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ اور براؤن کلر کی اس میں سیلنگ ہوئی ہے یلو ایل ایڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ سامنے آپ کو دو بیڈ روم نظر آ رہے ہیں ہم ابھی ہم ٹی وی لانچ میں ہی کھڑے ہیں تو یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے تو بھی ورزے اس کے آپ کچن کیابنٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ابھی ان کے جو کچن کیابنٹ کے ڈور ہیں ان پہ بھی پیپر لگا ہوا ہے پیپر اترا نہیں ہے تو یہ گھر ابھی مکمل فائنل نہیں ہوا ہے اس کا جو کلر ہے وہ فائنل ٹیچنگ رہتی ہے باقی اس کا کام تقریباً یہ کمپلیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف باتھروم کی جو ایسیسریز ہیں وہ لگنا باقی ہیں اور اس گھر میں فائنل جو کلر کا کوٹ ہے وہ رہتا ہے فائنل ٹیچنگ رہتی ہے تو یہ اس اٹیج بات ہے سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ جو بیڈ روم تھا اس کا فرس بیڈ روم لیفٹ سائٹ پہ یہ اس کا اٹیج بات ہے اور یہ ونڈو لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور اسی بیڈ روم میں یہ دور ہے جو بیک سائٹ پہ گیلری کی طرف آتا ہے تو یہ میں آپ کو اس کی گیلری دکھا رہا ہوں بیک گیلری اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر تار بھی لگی ہوئی ہے سیفٹی کے لیے ریزر وائر ہے تو آئیے اب اس کا میں آپ کو دوسرا بیڈ روم دکھا دیتا ہوں یہ ہم ابھی دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں یہاں نیچے آپ دیکھ رہا ہوں گے ابھی پینٹ کا سمان پڑا ہوا ہے چونکہ ابھی فائنل ٹچیں نہیں ہوئی دیواروں پہ تو یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا یہ سامنے جیسے بیڈ روم میں آتے ہیں تو میرے لیفٹ سائٹ پہ علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ بالکل سامنے ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف ہی کھلتی ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے تو اس میں فیلال رنگ روگن کا کام فائنل نہیں ہوا اور اس کے بعد گھر کی سفائی نہیں ہوئی نیچے آپ ٹائلز دیکھ رہے ہوں گے کافی شیننگ ٹائلز ہیں لیکن ابھی سفائی بغیرہ یہاں پہ نہیں ہوئی گھر تو گبار پڑا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ فائنل ٹچنگ ہو جاتی ہے کلر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا تو پھر اس گھر میں سفائی کی جائے گی اور یہ گھر مزید جو ہے وہ آپ کو نکھرا ہوا نظر آئے گا تو یہ ہم جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ ایک ڈور ہے اور یہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں چھت کی طرف تو اس ڈور میں ہم چلتے ہیں یہاں پہ آکے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ علماری بنی ہوئی ہے اور اٹیج بات ہے یہ یہ جو بات ہے یہ ڈرینگ روم کے بلکل اپوزیٹ ہے ڈرینگ روم میں یہ بات یوز ہو رہا ہے اور سامنے اس کے ٹیرز کا ڈور ہے یہ بلکل سامنے ہم ٹیرز پہ آ چکے ہیں یعنی آپ ڈرینگ روم کے ڈور سے نکل کے تو ٹیرز پہ بھی آ سکتے ہیں اور جو اس کا ہواش روم ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈرینگ روم ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سیلنگ کمپلیٹ ہے لیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں صرف دیواروں پہ فائنل کوٹ نہیں ہوا اور نیچے ٹیرز کمپلیٹ ہے اور ڈور وغیرہ وغیرہ یہ سارا کام اس میں کمپلیٹ ہے تو یہ ہم ابھی یہاں سے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ نیچے آپ نے دیکھا تھا اوپن ڈرینگ روم ہے لیکن یہاں پہ یہ سیپرٹ ڈرینگ روم بنا ہوا ہے اور یہ ٹی وی لانچ میں جیسے ہی من ڈور سنٹر ہوتے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ علماری بنی ہوئی اور لیفٹ سائٹ پہ کچن ہے اور یہ جو سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ ہے اس میں بلو اور ییلو ایلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اس کا اوپن کچن ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کچن کیبنٹ کے ڈورز ہیں ان پہ ابھی تک پیپر لگا ہوا ہے ابھی پیپر نہیں اترا چونکہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو اس کے بعد اس کے اوپر پیپر اتارا جائے گا تو یہ ہم ابھی اس کے ایک بیڈ روم میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی براؤن اور وائٹ کلر کی سیلنگ ہوئی ہے اور ڈارک ییلو اور بلو کلر کی ایلی ڈی لائٹس لگی ہیں اور جیسے ہم یہ بیڈ روم کے سامنے انٹر ہوتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ علماری اور لیفٹ سائیڈ پہ اٹائج بات ہے سامنے برکل ونڈو تھی اور ساتھ ہی گیلری کا ڈور تھا تو یہ میں ابھی آپ کو اس کا بات دکھا رہا ہوں تو یہ ورز ہے یہ گھر تقریباً یہ ابھی گیلری والے ڈور سے ہم بیک گیلری میں آ چکے ہیں تو یہ گھر تقریباً ایک ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا فائنل ٹیچنگ ہو جائے گی اور فنشنگ ویراز فائیو ویراز ہو جائے گی اس گھر کی تقریباً اس میں ایک ہفتہ لگے گا باقی اگر آپ یہ گھر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی وقت بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس گھر کا وزٹ کرا دوں گا یہ اس کا دوسرا بیٹ روم ہے یہاں پہ سیلنگ کا ڈیزائن تھوڑا چینج ہے اور بلو کلر کی ایلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں دیواروں پہ بھی ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اس میں بھی جیسے ہی سامنے انٹر ہوتے ہیں بیٹ روم ہے تو سامنے آکے بالکل آپ کو ونڈو نظر آئے گی اور لیفٹ سائٹ پہ علماری بنی اور رائٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے تو یہ ورزے سات مرلے کا یہ ڈبل سٹوری گا رہا ہے تیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور ساٹ فٹ اس کی لیندھ ہے جنا گارڈن میں تقریبا سات مرلے کے گا رہا ہے اور ان کا سائز یہی ہوتا ہے تیس فٹ فرنٹ اور ساٹ فٹ اس کی لیندھ اور اس میں ٹوٹل نیچے دو بیٹ روم تھے اٹیج بات تھے دو بیٹ روم اوپر ہیں اٹیج بات ہیں اور رینگ روم ہیں ان کے بات ہیں اس کے علاوہ دو ٹی وی لانچ ہیں دو کچن ہیں اور اوپر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ورزے جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی اگر فیسلٹیز بھی بات کریں تو یہاں پہ پانی موجود ہے بجلی موجود ہے لیکن گیس کا میٹر ابھی نہیں لگا یہاں پہ سیریے میں گیس موجود ہے چونکہ گیس کے میٹر ابھی بین ہے تو جیسے ہی میٹر کھلیں گے تو یہ میٹر بھی اس کا لگ جائے گا اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ سامنے ممٹی کمرہ ہے ممٹی بنی ہوئی ہے تو ورزے اس کی جو گھر کے آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ اسی لاکھ ہے اس گھر کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا تین سٹریٹس جا رہی ہیں اس میں چھوٹا سا بیچ میں دو روڑ کے درمیان ایک پارک بنتا ہے تو یہ چار دیواری اس کی نیچے چیف ڈلی ہوئی ہے اور چار دیواری بھی اس گھر کی ہوئی ہے تو ایک کروڑ اسی لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے اور آنر سے ڈیل بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کرا دیں گے ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی تو یوں ورزے میں نے اور بھی بہت سارے جنہ گارڈن میں سات مر لے کے ڈبل سٹوری گھر آپ کو یہاں پہ دکھائیں ہیں جن کی پرائز کوئی ایک ساٹھ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے ایک کروڑ پینسٹ لاکھ ہے جگہ کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھے اچھے گھر بھی میں نے آپ کو دکھائیں تو آپ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ